سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ عمر بندیدی ایویں ویہانی جی میں پانی ویچ پتا سا ہو سوڑی سامی سٹھ گھتے سن پرت نسگ سے پاسا ہو ساہب تین تو لیکھا منگ سی رتی گھٹ نمازا ہو تو اسے لیکھے دے متعلق آپ نے گفتگو فرمائیے حضرت علامہ اقبال فرمائیدن محبت کا جنوب باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے سفین کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے مفتی صاحب نے سارے جذبے اندروں کو جھجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ساکو بدلن دی توفیق کتاب فرمائے حضرات محترم ہن میں جس ہستی کو دعوت خطاب دیون لگا اووی بڑے عظیم سکالر ہن اور قبلہ مفتی صاحب دی شاگرد ہن انہیں استاد دے سامنے انہیں دے شاگرد کو سدہ بے نبی ہے تواری ساری جانی پہچانی آواز بیانوے نیوز دے عظیم سکالر محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد رمضان جامی صاحب انہیں دے خدمت گزارشے کی تشریف گناویں اور اپنے پرسوز بیان دے نال سارے دلان دی دنیا کو منور فرماویں محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان جامی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت دربارِ عالیہ کمبو شریف وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَعْد فَاعُوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام حضرات زوک اور محبت دنال مل کے پڑھو السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی رحمت للعالمين وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِيعَ الْمُزْنِبِينَ گرامی مرتبت قابل سر تکریم استاذ العلماء استاذ المدرسین سند المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی حسین علی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عبرو اے اہل سنت عبرو اے علماء حضرت علامہ پیل طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ محمد نجم الحسن نجم صاحب استاذ محترم استاذ القرآ استاذ محترم کاری حسن علی مہینی صاحب اور سٹیج تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام بڑے ہی خوبصورت اندازج استاذ گرامی حضرت علامہ قبلہ مفتی صاحب اسن ساراندی اصلاح فرمیندے پین اللہ کریم عابدہ سایہ اہل سنت تے ہمیشہ قائم و دائم فرمائے حضرات گرامی استاذہ نے بڑیاں مشکل ترین چیزیں کو آسان پیرائے دے وچ بیان کرن دی بڑی خوبصورت کامیاب کوشش کیتی ہے اساتذہ اور بزرگان دی موجودگی دے وچ ایسے علمی ٹاپکس چامن دا بڑا نقصان ہوں دے کوئی لفظ غلط تھی ونجھے کوئی عبارت غلط تھی ونجھے تا وقت بڑا ایک مسئلہ ہوں دے عوامی تجیمیں گفتگو تھی نہیں پیو بے وقت گزارا چل ویند ہے لہٰذا میں چند ایک گلہ جری آیت کریمہ میں پڑھیے اس دی روشنی دے وچ سوفی آئے کرام دا جرہ منصبے اولیاء اللہ دا جرہ مقام اس حوالے نل تھوارے گوش گزار کرن دی کوشش کرے ساں حضرات اگرامی آج اساں آستانہ علیہ کمبوش شریف تھی حاضر ہیں اساد آمن دا مقصد کے ہیں اور اس تقریب دنا کے ہیں اے ہی در حقیقت میرا موضوع ہے کہ آج دی یہ تقریب ارس مبارک اور ارس جرہے وہ کہیں بھی اللہ دے ولید دربارت جرہ سوینے ہیں در حقیقت وہ اللہ دے اس ولید وصل باللہ ہومن دے بھی مقرر کی تبیند ہے جیس دیوارو ولی جیس دیوارو درویش وہ فقیر اللہ دی بارگاچ او دی روح پہنچ دیئے گویا او او دی زندگی دا میراج ہون دے او او دی زندگی دا خوشکوار ترین لمحہ ہون دے کہ او ولی جیس ساری زندگی رب کریم دی عبادت کیتی ہون دیئے جیس ساری زندگی رب کو منایا ہون دے پروردگار انہ کو اپنی پاک بارگاچ صدا گن دے او دی بھار کو ارس سے پاک آکھا گن دے حضرات اکرامی اللہ تعالی قرآن کریمی جیس شاہد فرمایا واللزین جاہ دو فی نا لنہ دی انہم سب لنا کہ جیرے لوگ اساری بارگاچ آون وستے کوشش کرنن جیرے لوگ محنت جد و جوت کر کے عبادت کر کے ریاضت کر کے میں پروردگار دی بارگاچ آون دی کوشش کرنن لنہ دی انہم اللہ کریم فرمین دے انہ دی آمن دے کوئی رکاوٹ نہیں ہوں دی پروردگار ارشاد فرمین دے دنیا دے وچ کوئی چیز میدے اور بندے دے درمیان حائل نہیں تھی سکتی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی بندے دا اخلاص نل میری بارگاچ آمنہ جیرے بندہ میری دربارچ آمن واسطے ہی قدم چاہن دے چاہ رب کریم فرمین دے میری رامت ہی قدم چاہ کے وہ بندے دے استقبال کرن لگویں دیے واللزین جاہ دو شرطے ہیں کہ اس بندے دی اس کاوش دے وچ بندے دی اس کوشش دے وچ بندے دی اس جد و جود اخلاص ہووے اللہ دا وصل ہووے رب دی معرفت ہووے کہ میں رب دی معرفت حاصل کرنی ہے میں پروردگار دا قرب حاصل کرنے ہے ترب کریم ارشاد پیار فرمین دے کہ او بندہ جس طرح میری نال بردہ ویند ہے اور ارشاد فرمایا او بندہ اگر قدم دی بجائے ہک بالش دی بجائے چل کے آوے ہک قدم نہیں کئی قدم چاہوے ترب کریم ارشاد فرمین دے میری رحمت دور کے او بندے کو اپنے دامن دے وچ سمیت کے پروردگار دی بارگاہ دے وچ پہنچا رہن دی ہے حضرات اج دور دے وچ یہاں اولیادہ پیغامے یہاں اولیادی فکریں اس تو اساں کو سندور ہیں اساں اولیادے تاریخ بھی پڑھ دے ہیں اساں اولیادی زندگی دیاں کرامات کو بھی سننے ہیں لیکن قدام اسائیں غور کی تھی ہے کہ رب کریم آدھ ہے کہ کوئی ہووے ہا یرا میری بارگاہ چاہوے کوئی ہووے یرا میری بارگاہ سجدے کرے کوئی ہووے یرا آکے اپنی چبین نیاز کو جھکاوے کوئی ہووے یرا آکے رب رب کرے ترد دل گھن کے آوے پروردگار فرمین دے بندہ التجا کرے میں اون دے اتے اپنی رحمت دے دروازے کھول لے ماں اولیاء نے اللہ دا قرب کی میں حاصل کیتا پروردگار نے اللہ دی معرفت کی میں حاصل کیتی او دی آجیوی رینمائی موجود ہے اور حضرات ارز دا مانا اے بھی نہیں کہ صرف اس پیر دی شان بیان کرو جہن دے ارز تے آئے بیٹھے ہو نہیں اے مانا نہیں کہ او دی کرامت بیان کرو اے مانا نہیں کہ او سجادہ نشین دے فضائل پیان کر کے اور اکثر اوقات اے ہیں اصلا دربارہ تے بینے ہیں مزارات اے اولیاء تے بینے ہیں ہوندہ کے ہیں کہ فضائل قرامات سجادہ نشین دی شان و شوقت عظمت لیکن چونکہ اے اہل علم گھران ہے نا این جاتے اے گاہل کو نہیں بلکہ اصل جرا مشن ہے او اے ہیں کہ اس دربارت پہنچ کے او واصل باللہ اللہ دے نال پہنچے ہوئے شخص کو پہنچ کے اندھے صدق نال دعا مگنی ہے ربا یہ میں تین بندے کو معرفت عطا کیتی ہے یہ میں ساکو بھی اپنی معرفت عطا فرما حضرات گرامی اسا کو ڈاکٹر کل جنہاں طبیعت خراب ہوئے اسا مینے ہیں کہ ساری صحت دا علاج تھی وے سو دے دی لوڑ ہوئے اسا دکان تے مینے ہیں کیا سپیشل آئیزیشن سپیشل اس ڈاکٹر کل ہارڈ دا پرابلم ہے دل دے مسلح لے ڈاکٹر کل مینے ہیں اکھیاں دا پرابلم ہے اکھیاں لے ڈاکٹر کل مینے ہیں زمین دی بجائی دا معاملے ٹریکٹر کل پینے ہیں جنہاں رب تک پوچر دا ارادہ ہوں دے تبات بندہ اللہ دے ولی دے دربار اچھوین دا ہے کہ اے ولی میری ڈاکشن کو درست کر کے میری سمت دا صحیح تاجن کر کے میں کوئی پرگردگار اللہ تبارکہ وطالعہ دی بارگاچ پچھا لے اور حضرات گرامی مرتبت دنیا دے وچ اس وقت اسالی جست جو پوری کائنات سو فیصہ دے ایک چھوٹی تو چھڑی چیز خریدن تو چاکے مکان بڑھن تو بیٹی اور بیٹے دے رشتے تو چاکے پوری کائنات دے وچ کوئی چیز ایسی نہیں جس چیز دی دریافت وستے اسالی کوشش مکمل نہ ہوئے لیکن افسوس نالگل ادھا پیاں کہ اگر کوشش نا تمام ہے تو صرف پروردگار دی بارگاچ پہنچن تک نا تمام ہے اگر جد و جود کونی تو صرف ایک کونی کہ رب دی بارگاچ قرب کی میں حاصل کرنے اللہ دی بارگاچ پہنچنے کی میں ہے جس دن اسالی جد و جود این مقام تھے آکے پہنچ گئی اون دن انسام دی کامیابی اور کامرانی ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ موزز مہمانہ میں خوشمدید اقصان اصل صوفیادہ مشن کے ہی بندہ کو ربن الملاونہ بولو بندہ کو جی ذرا بولو بندہ کو بولو ذرا سارے ازراد اولیادہ زمین تے آکے انبیادہ صوفیادہ سولہ یہ رب مشن ہے اوبیہ کوئی مشن نہیں اور رب کریمی بھی اشاعت فرمیند ہے واللزین جاہدو کوئی آوے تا سہی علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت ترجمہ نہیں کیتی ہے ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں علامہ اقبال جوابِ شکوت وچھ لکھینن کہ رب بات ہے کہ کوئی آندہ ہی نہیں کہندے اندر جستجو بھی کوئی نہیں کہندے اندر جدو جہد ہی کوئی نہیں کوئی پروردگار دی معرفت دا طلبگار بھی نہیں اگر کوئی طلب سچی گن کے آوے کسے اللہ دے ولی کو باہوے تے معرفت دا سبا سکھے تا رب فیہ فرمیندے او دا آمنا با دی چوندے ہاتھ پہل آمنا با دی چوندے قبولیت پہلے اللہ عطا فرما لینا حضرات گرامی جہندے وچھ سچی طلب ہوئے او کو اللہ قریب اپنی معرفت دے دیندے اور اے منصبے ولایتے کیسا اینا درویشاں قلاؤں کہ جناب تسا جی میں پہنچ جائے او رستہ ساکو بھی دی ساؤ یا ایوہ اللزین آمنتق اللہ وکونو ماس صادقین اے حکم ایم حاصلہ ہے کہ اینا قلاؤں کے پچھنے کہ جی میں تسا وصل دا پیالا پیتے اللہ دی معرفت دی میں تسا حاصل کیتی ہے اوہ معرفت دا ہی گھوٹ ساکو بھی پیلا ہو چاہتے اور جہندے وچھ تڑپو بھی ان کو پروردگار بلاخر معرفت اتا کر لیں دے بلخد ایک بہت بڑے شہزادیں حضرت ابراہیم بن ادم انہوں دے اندر ایک تڑپے ایک جوش ہے ایک جذب ہے ایک ولول ہے معرفت دا صوفیاء کو البہنن دے دن کہ بادشامان دی اوہ عزت نہیں حضرات پوجہ فرمیسو بڑیاں بڑیاں شخصیات میں خطاب کرنا ہے اور انہوں دی خواہش ہے صوفیاء کو البہکے صلحا کو البہکے کہ جناب انہ دی جاری عزت ہے اوہ درویشان دی جاری مقام ہے فقیران دی جاری مقام ہے او بادشامان دی مقام نہیں فقیران دی جاری عزت ہے اوہ عام بندے دی عزت نہیں کہیں دنیاں دے شہزادان دی حضرت ابراہیم بن ادم کون ہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ صوفیان سوری حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ دور دے بزرگن حضرت توجہ میڑو فرمیسو یہ محفلنچ کوئی آندہ ہے کوئی ویندہ ہے لیکن توجہ جی لیے نجیب مفتی صاحب بڑی زبردست قسم دی ساری صلاح کیتی ہے کہ خطاب دا کے مانے تو سننے دے کے آداب شخصیات نا ودی ہیں ودی ہیں انہا آمن ہے کہ سارے اگر انہا ہی دیکھ دیونا تو وہ تقریر کرنے لے کو لگ دے میں کے کرنے دا بیٹھوں یہ واسطے قدام بھی تشریف گناہ جلسے دے وچ تگفتگو غورن السماد کرو تو انہاں دے دلی جی تڑپ تھے حضرت ابراہیم بن ادم کہ باشادہ پتر میں آن لیکن میں دے باپ دا اتنا پروٹوکول نہیں جتنا ہیک وقت دے درویش دے جتنا اوس دور دے اولیات ہے سولہات ہے صوفیاتی عزت اور وقار ہے کہ انہاں دے دلی جی تڑپ تھے کہ بادشاہی چھوڑ کے میں بھی فقیری دعاما اولیاء اللہ دے در پہ حاضر تھی کہ غلامی ہے میں غلامی درستہ اختیار کر رہا ہوں اور ابراہیم بن ادم دا طریقہ کے ہے زندگی دا اصول کے ہے زندگی گزاران دا طور طریقہ ہے کہ دا من پھول دیاں پتیاں تروڑ کے ایک بستر تیار کیتا ویند ہے اوہ شہزادہ اوہ بستر تے آرام کرن دے میری گاہ سونی نی حضرات سبحان اللہ چاہاکو اوہ دا سٹیٹس ہے انداز ہے اوہ نرم بستر تے آرام کرنن دا من پھول دیاں پتیاں اوہ بستر تے بچائیاں وینین ابراہیم بن ادم سمدن آرام کرنن ایڈی وڈی شہزادگی ہے طبیعت جتنا سکون ہے لیکن نال ایک زوگ تے تڑپ بھی موجود ہے کاش اللہ میلے کل اے دولت گھن چھوڑے پربردگار میں کو بھی درویشان دے رستے تے چلا دے وے مارے فتہ ایک پیالا ایک جام میں بھی پی کے اللہ تبارک و تعالی دے خاص بندہ جو شامل تھی ونی وقت جنا دڑپ ہوئے اللہ وقت کوئی نہ کوئی راہ بھی دکھین دے اوہ آکینہ واللزین جاہ دو فینہ بجھارتاں بھی دین دے نشانیاں بھی دین دے یہ بندے والا پچھاں علم یعنے لللزین آمنو قرآن بار بارد ہیں اُن بندے کو رب عد ہے بندے اوہ وقت نہیں آیا کہ تُو جنتے ویندہ پیئے اوہ راہ چھوڑ کے تے میری راہ تو مڑا میں کیا اوہ زمانہ نہیں آیا تا حضرت ابراہیم بن عدم ہک نوار بستر تیار ہے پھول دیاں پتیاں دا حضرات کیسا نرم بستر ہو سی دا مان پھول دیاں پتیاں تیار ان بادشاہ بق دا شہزادہ بلخ دا شہزادہ سم بنا واسطے اُتھے ویندہ پیئے ہر روز ایروٹینے ہک نوار گئے ڈٹھوں نے جیری کنیزہ جیری غلام وہ بستر بڑھیں دیئے اپنے سونے سونے ہتنال پھول دیاں پتیاں ترڑھیں دیئے انہیں بڑھایا اُدھے دل اچھ خیال آیا کہ اتنا نرم و نازک ملائی میں کہ دیکھا میں تھوڑی دیر سم کے دیکھا اجنہ بادشاہ نہیں آیا با شاہ دے آمن تو پہلا تھوڑی دیر زرہ میں سکون کر گھنا دیکھا ادھے اندر کتنی لطافت ہے کتنا سکون ہے اُو تھوڑی دیر واسے ستی ظاہرے اتنا پر ملائیم اتنا خوبصورت بسترے نندر آگئی با شاہ دا وقت آگیا آمن دا با شاہ اُن اپنے بستر دے کول جلے آیا اُن ڈٹھا کہ اے شہزادی ایک کنیزہ سوری غلام کنیزہ اُن بستر تے ستی پہیے ظاہرے با شاہ کو تے تکلیف تھی منی ہائی کہ ادھی مجال ادھی جرت از دے اندر اے طاقت کی میں پیدا تھائیے کہ ایک وقت دے شہنشاہ دے بستر تے سمجھ دی پہیے با شاہ واپس پلٹ گیا اور توہین سمجھی کہ جس بستر تے چند گھڑیاں ایک کنیزہ سمجھے اُن دف اُن بستر تے میں با شاہ دا سمنا توہینے واپس مڑ گیا صبح تھے ہی اُنہیں اُن کنیزہ سدایا بلایا عدالت تیج پیش کی تا جملہ بڑا غور نہ سنوانا لے کہ جہندے بچے رب کو ملن دی تڑپ ہوئے تبا پروردگار اُن کو اپنے سدنن یا مجھارتاں بھی دین دے اُن کو نشانیاں بھی مل دین تے اُن دے دل دے اندر مختلف خیالات بھی آنن اُنہوں الہام بھی تھی دے کہ بندہ والا رب اجنہ بھی تیتے راضی تھی کہ رب پتہ کے تک بندے دا انتظار کریں دے فرمایا مرن تو پہلے موت آخری ہجگی تک جیرا بندہ رب دی بارگاچ آوان یہ رب قبول فرما گن دے کہ بندہ تا میدہ ہے والا ہے تا والا ہے تا رب دے ایک اُنی ہے اَسَان کہ بندین الدشمنی ہووے نا تے اُو مجبور تھی کہ ساکو منن لگے اَسَان آدھین نہیں ہونی دی گال نہیں مننی ہون سلہ نہیں کرنی پہلے مجبور کرنے مجبور تھی آپ بیٹھا ہوئے اَسَان آدھین یعنی عیدوں تے طاقت ہائی وقت تا نہیں آیا مجبور تھی کہ آئے لیکن رب کریم دی رحمت تا دیکھو سنونا رب آدھین بندے آ سہی چاہے مجبور ہیں لاچار و نادار ہیں اب دنیا تھا کوئی کم نہیں کر سکتا بھلے نہیں کر سکتا لیکن میری بارگاچ آونج میتے کو قبول فرما چھوڑے میتے کو قبول کرنا چاہا ابراہیم بن عدم کے کیتا پروردگارِ عالم اللہ تعالی اصادِ اتبی رحم کرے ساکو بھی تڑا بتا کرے خدا دی کشمیں اے آستانہ دا در سے ہے اتھے لنگر تے روٹی کھامن ایسا نہیں آن دے پیسے دے دالت ہی نہ نہیں آن دے اُو کپر جو سکتے ہو فقیر کو مار فردہ جام پی منانے ہے لوجی دوارہ دالت ہی صدایا شہزادے نے این گستاخ لونڈی ایدی جرت کی میں تھے کہ میرے درد بسترتے آگے سم پوے ایدی اندر طاقت کی میں آئی ایدی اندر حنیف صاحب اشارہ فرما دے سو جلے ٹیم تھی سی حکم دی تعمیل کرے سو ایدی اندر طاقت کی میں آئی کہ سم پی بادشاہ نے حکم دی تا ایک چالی کوڑے مارو ایک از دی سزائے بادشاہ دے بستتے سم من دی ایک پہلا کوڑا جلے مارانا در رہا او مسکرامن لگ گئی الٹی ہی چال دھلتے ہیں دیوان گانا عشق او رومن دی بجائے کھلانا لگ گئی مسکرامن لگ گئی بادشاہ مارانا لیکو اکھا ہاتھ روک ایدی ویچ کوئی راز ہے جہدی ویچ تڑپ دی اگ سلگ دی پہی ہوئے نا اوکو رب اشارہ دے ہوئے تو اوکو اشارہ سمجھنے ہی آمن لگ گئی بادشاہ کھا پچھو ایک کھلان دا مقام تا نہیں رومن دا مقام ہے اگال رومن علی ہے ظاہر جسم تے ضرب پوئی ہے جسم تے تکلیف آئی ہے نارہ تکبیر نارہ رسالہ پیر طریقت رابر شریعت پیر سید زین اللہ بیدین شاہ صاحب اور اونا دینا المعزز میں مانا کو میں خوشم دے دا اقسام بادشاہ نے آکھا کہ اے مقام تا رومن دا مقام آئی تو کھلی کیوں ہے او دا دل لی چے خیال آیا چونکہ تصوف اور معرفت دی انتلاش دے بیچے ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نو او عورت کو پچھا تے رومنہ ہائی کھلی کیوں ہے او آکھے میں کھلی اس واسطے ہاں کہ میں ہک لمحہ بسترت ستیاں چالی کوڑے سزائے تجیرہ چالیس سالہ کو بسترت سمدہ پیئے قیامت علی دیوار پتہ نہیں او دی کتنی سزا ہو سی اللہ اکبر ابراہیم بن ادم جیرہ معرفت متلاشی ہے جیرہ رب کریم دی جو سجود ہے انہیں سمجھا ترب کی بھی ہوش ہو گیا وہ کوئی سمجھ آگئی کہ رب میں کوئی اپنے کول سدیندہ پیئے بولیندہ پیئے رب آون بات خیال آیا نہیں اپنے باپ دی من سب کو نہیں سنبھالنا اے رستہ پک ہے بات نشانی مل گئی ہے ایسا ہی کرامتہ جنہیں سننے ہیں ایسا اولیادی انگلنہ جنہیں سننے ہیں اتنی انگلنہ ایسا حضم کیتی بیٹھے ہیں دنیا دا کہیں جہاں تے تقریر کرنو منیو اوہ آدھین ایتو اسلام آباد دے خطیب تقریر کر چکن ایتو فلان صاحب صاحب زیادہ نجم صاحب وی دفع آ چکن جناب سارا انگلنہ خزانہ سارے دھگنا چاہ چکے لیکن گالے ہے کہ کئی تڑپ نہیں تھے کراہ انت دماغ نہیں گیا کہ جناب اصل پاسے بھی اسے ٹور پو بادشاہ دی تڑپ ود گئی ابراہیم بن ادم وطنوجی دیوار ہی کو اللہ ودیتو ودہ راز دکھین دے اپنے اسرار دکھین دے پروردگار انسان کو بہت ساریاں سمجھوتے دین دے وطنوجی دیوار محل جستے پین ابراہیم بن ادم چند دیواراں گزریاں دل لیچ ایک خیال مزید ود ہے کہ جناب ہن بادشاہی کو چھوڑ کے فقیری بنجنے درویشی اختیار کرنی ہے فقیری دے رات چلنے ایک خیال یقین کامل نہیں تھیا اسی نوے پرسنٹ ہے کہ وطن رب کریم نے کرم کیتا گیرہ کرم کیتا ستے پین آرام پہ کرنن تے محل دی چھتے کوئی بندہ بھجدہ ود ہے ٹردہ ود ہے غلامہ کو آقا ونجو دیکھو میرے محل دی چھتے کونے کیمیں چڑھے ایدی جررت کیمیں تھے یہ کہ میرے محل دی چھتے بھجے ودہ غلامہ ونج کے لٹھا ایک فقیر درویش مست علست درویش اور وہ بھجدہ ود ہے نب گناو نب گناو بابا کیکرین دا ود ہے رات دی دون جو ہن تُو میرے محل دی چھتے پھر دیں حضرات گرامی شہزادہ سامنے بیٹھے اور او بندہ جواب دیں دے کہ میرے اٹھ پھٹ گین میں تیرے محل دی چھتے اٹھو دا گلے نام تو سمجھ نہیں آئی باشا وات تڑپ گیا سامنے بلہا کیا کیس تیرے اٹھ پھٹ گیا انتا جنگل اچھ گولے ہا کہیں ویران اچھ گولے ہا کہیں انہوں فسلہ چھوانی کے گولے ہا کیا اٹھ بادشاہ مان دی محل نان دی چھتے نہیں کنا ملے فوراں بابا جواب دیں دے ابراہیم او بھی تدہا سالہ کو رب دی تلاش ہی چھے نا اگر میدے اٹھ تیرے بادشاہ دے محل دی چھتے نہیں مل دینا تا وقت رب بھی این پھلانیا پتیاں لے بستر تے کونی ملنا اللہ اکبر اے بادشاہ سن اگر میدے اٹھ تیرے بادشاہ دے محل دی چھتے نہیں ملنے تا خدا دی قسم ہے اور تصوف دی آخری سیڑھی ہے یہ آخری مقام ہے یہ شہزادہ اے دی ونی سٹے اور اے سٹ اے الہام دی سٹے اے معرفت دی سٹے اور یہ عام بندے کو نہیں مل دی ان کو مل دی ہے جیرہ تڑپ پیار کھیندہ ہوئے جیرہ چل کے ونیے جیرہ پہلے لوہے کو گرم کرے لوہار پہلے کیے کریں دے لوہے کو بولو ذرا گرم جیلے دید ہے ہوں ٹھیک تھی گئی ہے وقت جیلے میرا مقومن یہ اشارہ فرمیسو جیلے دید ہے لوہہ مکمل تھی گئی ہے واتوہ حوزد اوپر ایک سخت قسم دی ایک جاندار قسم دی ساتھ مرین دے اور لوہے کو جو بڑا منا چاندہ ہوندہ ہے بڑھ مرین دے اللہ کریم میں بندے انتظار کریں دے رب کریم دے دے کہ بندہ میرے کتنا قریب تھی گئی ہے جنہاں رب دے دے کہ بندے دے دل ہوں ساف ہے اور بندے دی واصل اور بندے دی اللہ دی جستجو چے بندہ مقام پہ پہنچ گئے رب کریم کیسی ضرب لویند ہے کہ بندہ پروردگار عالم دپک کا بندہ بڑھ میند ہے تا حضرات ابراہیم بن عدم گر گئے خواب آیا اٹھے سب کچھ چھوڑ کے تیوتک کی تا کس مقام پہ پہنچے اللہ اکبر آج ہی تُساں دیکھو کہ فزیل بن عیاز اور وڈے وڈے حضرت جنید بغدادی اُنہاں لوگا نے بھی سلطان الفقر آدھا لکب لیتا ہے امام المحبوبیجین نے لکب اطا کیتا ہے یہ شخصیت تاو ہے نا یعنی بادشاوان دے گھر جمعی ہے اصلا آج کیوں آئے ہیں دربات اصلا کیوں فقر آکول آنے ہیں کیوں صوفی آکول بینے ہیں رب کریم دا بات ہے یا تقرب علی عابدی بن نوافل حدیث کچھ سیئے میرے اللہ نے فرمایا بندہ میرے قریب چند ہے میں اُن کو بندے کو نواز لینا اُن نواز دا اینہا یعنی قربت تھیویں دیئے میں اُن بندے کو نواز دا اینہا کہ زبان بندے دی ہوندی ہے طاقت میں راپتہ کر لینا قدم بندے دا ہوندے طاقت اُن راپتہ ہوندی ہے فرمایا پیر اُن بندے دا ہوندے طاقت خود رب العالمین اتا فرما لینا آج ایساں دور ہیں اولیاء تو اُنہ دے مشن تو دور ہیں اُنہ دے سبق کو بھل گئے ہیں اُنہ نے یہ میں درویشی اختیار کیتی ہے میں اکثر آدھا اَساں پی اچ دی کرنی ہوئے کہیں پی اچ دی علیکل وینے ساکو دسا طریقہ این منزل تکی میں پہنچ دوں ایم بی بی ایس کرنا ہوئے حفظ قرآن کرنا ہوئے عالم دین بڑھنا ہوئے کہیں بندے کو ونگ کے پوچھ دیں ہیں یہ منزل تیکو کی میں ملیے کتنے پاپڑ ملے نہیں کتنی مشکلات کیتیاں نہیں تاکہ میں بھی اُن منزل تے پہنچا ہون پہنچنا رب تک ہے تب وقت رب تک پہنچا من والے اللہ والے ہن اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور وقت رب کریم جو اُنہوں کو طاقت لے دیں دیں نا ہون اصلا جو یہ کرامات دے دیں این حدیث کل ثابت ہیں قرآن کل ثابت ہیں یہ اُنہوں دی طاقہ تصالیت دیں حضراتِ گرامی حضرتِ آلہ حضرت امامِ اہلِ سُنَّت امام احمد رضا خان یہ ایک فنکشن اچ گئے گلی جو گزرے وینن غیر مسلمان دا ایک فنکشن ہوند ہے یہ دو جو لوگاں تے رنگ سٹیں کہیں عورت نے کہ خاتون نے رنگ دا بھرا ہویا ایک پیالہ امام احمد رضا تے سٹ چھوڑا زبان جو جملہ نکلا کہ تے ساکو رنگ ہے رب تے کو رنگ دے لیکن او چونکہ اللہ دے ولین معرفت دے سمندر مستغلق امام احمد رضا اُن عورت کو کیا پتا کہ جناب میں کیا رنگ سٹی ہے اور اِن میں کو کیا ریگال کیتی ہے بس جلے آپ دی زبان جملہ نکلا کہ تے ساکو رنگ ہے رب تے کو رنگ دے وَتَ رَبَ جَرَا آپنا رنگ رنگیں دے سِبْغَتَ اللَّهُ وَمَنْ اَعْسَنُ مِنَ اللَّهُ اللہ دا رنگ سارا رنگا تو چنگ ہے بس آپ دا جملہ ارشاد فرمانا ہائی کہ اُنہ دی زبان جو نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول وقت کوئی پوچھے کہ جی کروڑ بنجڑا ہے تو اوکے شاد فرمینن وہ دن کروڑ بنجڑا ہے کہ تھوڑ بنجڑا ہے جنہاں زبانی چون ایک مزاق دے ذریعہ دنال ایک غور و فکر دے ذریعہ دنال ایک سوالیہ جولہ نکل دے کہ کروڑ بنجڑا ہے کہ توڑ بنجڑا ہے اُن کو نی پتا بھئی توڑ کہتو آدھن اُن کو نی پتا کہ شاید کروڑ دا بھی انام ہوئے اُن اگلے کیا کہے کہ میں کروڑ نہیں توڑ بنجڑا ہے ہاں کی تھی تھی رب کریم نے اسلام دی دولت اتا فرمار دی یہ دولت ہوں دیئے رب کریم دولت اتا کرن دے حضراتِ گرامی اَسَارِ وِجْ کمی کس چیز دی ہے اِقبال نے شکوہ کیتا اللہ دی بارگاہ دے پروردگار دی بارگاہ آخری جملہ عرض کر کے گفتگو ختم کرا اُوہ سارے وِجْ یہی کمی ہے سارے دلان دے وچ یہی یاد رکھنا لگا لے سارے اندر یہی کمزوری ہے اُکیری کمزوری ہے اَسَا سُو فیادہ سبق تا سُنَا ہے اَمَا لِنے کی تا اَسَا اے طریقہ تا سُنَا ہے کہیں بندے کل کہ جناب کنہ کی میں رہا ہونی ہے کیا کہیں دے کل سُنَا نہ دے نال حضرات توجہ فرمیسو کہیں بندے کل پچھر نال طریقہ سُن کے واہ واہ ٹریکٹر چلا ہونے وَبیج رہا ہونے وَخَات سٹنی ہے وَپانی لہا ہونے کیا اتنا خوبصورت ترنمج یا علم یا دلیل نال اے طریقہ سکھرنے دے نال اوہ کنہ کا رہ بیسی بولو ذرا نہیں کیا کنسٹرکشن کرنی ہوئے کہیں مستری کل طریقہ صرف پچھرنے دے نال کہیں سُننے دے نال اے مختلف قسم دے زاویے تھے آرکیٹیکٹ کل نقشہ بناوانے دے نال مسجد یا گھردہ اوہ جیرا مکانے اوہ کنسٹرکشن کمپلیٹ تھی بیسی قناع نہ تھی سی جناب کیمی تھی سی جیناب عملی طور تے قدم رکھے سوں جیناب چل سوں جیناب اون دے راستے تے کر سوں جیناب اوہ اوہ کم کرے سجا انہاں کی تین آؤ انہاں صوفی آدھا جیرا مشن ہے اوہے نہیں کہ ساری زندگی کرامتہ سنا کے انہاں دے فضائل سنا کے نہیں جیناب طریقہ دے لوگ چل لیں اور ایکیریں چل لیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے زمان ہے بچپہ نے ماں آپ کو ماں بستر ہی سٹیں دی ہے لیکن چھوٹے عمر دا مہر علی شاہ ون کے برف دیاں سخت چٹانا تے نفلہ نیت کھڑ دے ماں بستر ہی گھنان دی ہے اور بار بار ماں اقرار دلے کریں دی ہے کہ مہر علی ایک ایک کرنے انہاں کہا ماں اوہ لذت بستر ہی نہیں جیری لذت اوہ برف علی چٹان تے نماز پڑھن دے بیچے حضرات آؤ انہاں دے طریقے تے چل سوں تبات اصاں اوہ اصاں اللہ ویساں کامیابی اطاف فرمائیسی میں بڑا مشکوراں سابزادہ صاحب دے اے بڑے لوگ ان اور بڑے لوگ ان دی سوچ بڑی ہوں دیئے اصاں کون انہاں نے بڑی محبت نال یاد فرمایا او تمام اباب دا اللہ کریم حضرت قبلہ عالم حضرت خواجہ غلام قاسم صاحب دے نقش قدم تے ساکو چلنے دی توفیق اطاف فرمائی انہاں رامہ تے چلاوے یہ لیاں رامہ تے چل کے انسان واسطے کامیابی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم